اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لہوری فرائٹ فش میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انگریڈینز آپ کے سکرین پر ہیں میں نے یہاں ڈیڑھ کلو فش فیلے لیے ہیں اور اسے نمک اور سرکے کے پانی سے دھو لیا ہے تاکہ اس کی ساری سمیل نکل جائے تھوڑے دیر کے لیے اس کو چھنے میں رکھ دے تاکہ اس کا سارا ایکسس پانی نکل جائے اسے پہلے ہم لیں گے ون ٹی سپون جنجر پودر پھر آٹ کریں گے ون ٹی سپون گارلک پودر اگر آپ کے پاس جنجر اور گارلک پودر نہیں ہے آپ جنجر گارلک پیسٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں پھر ہم آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون زیرہ بھنا اور کٹا ہوا ہم آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن اب ہم آٹ کریں گے دو ٹی سپون بھنا اور کٹا دھنیا ہم آٹ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس آپ اپنے ٹیس کے مطابق چیلی اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں وارٹ ٹی سپون حلدی آٹ کریں گے نمک ہز بے زائقہ آٹ کریں گے میں نے یہاں سوا چمچہ آٹ کیا ہے اب ڈالیں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون رائس پودر ٹو ٹی سپون گرام فلور یعنی بیسن اب ہم آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون لیمن جوس ان سارے انگریڈنس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی آٹ کریں گے ٹری ٹی سپون آئل ہمیں بیٹر کو بہت لیکوڈی نہیں کرنا اب ہم اس میں آٹ کریں گے دو سے تین ٹی سپون پانی یاد رہے کہ اس کا بیٹر ہم نے بہت زیادہ لیکوڈ نہیں کرنا کیونکہ مچلی اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے اب ہم نے مچلی کو اس بیٹر میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اس کو کور کر کے دو سے تین کھنٹے تک رکھ دیں گے پان میں آئل لیں گے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا مچلی کی ایک سائز جب کرسپی ہو جائے اس کے بعد ہم پلٹیں گے جب ہم کرسپی ہونے سے پہلے پلٹیں گے تو مچلی ٹوٹ سکتی ہے یہ ہو گئی ہماری لہوری فرائٹ فش تیار میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ساتھی دی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں